جیسے تو اس جیسے میں آنا ہوگا جیسے دینا ہوگا جیسے دینا ہوگا جیسے دینا ہوگا جیسے دینا ہوگا میرے بھائی کے جیسے باڈی لینا ہوں کیا نام تھا کہ بھائی ابریاس کھان کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اندنگر مسجد میں وہ روزہ کھلنے کے افتیاری افتیک دینے کے لئے گیا تھا اور وہاں پہ کچھ حملہ ہوا ارداد ہوئی بہتر چھوٹو اس کو بہت بہنکر طریقے سما رہا ہے پولیس نے اور وہاں کے لوگوں نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دو بڑی خبروں کے بارے میں میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں دوستو دونوں ویڈیوز کو میں نے آپ کو ہمارے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے لیکن دوستو دیکھنے کے بعد آپ کو سب وہ چیزیں جو میں ابھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ ساری چیزیں آپ کو جانکاری نہیں ہوئی ہوں گی دوستو چلیے کم سمیں میں اور آسان بھاسا میں اگر آپ دیس اور دنیا کی بڑی سے بڑی خبروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ سائٹ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پہلی اس خبر سے کہ جہانگیر پوری میں جس مسجد کے پاس ہنسہ ہوا تو ہوئی تھی کل اسی مسجد کے سامنے بی جے پی نیتا نے جا کر ایک بہت بڑا بھڑکاو بھاسن وہاں پر دے دیا ہے دوستو ہم آپ کو ویڈیو کو ایک بار اور دکھائیں گے لیکن جس طرح سے جہانگیر پوری میں دلی کے اندر جس طرح سے وہاں پر ہنمان جہتی کی رہی نکل رہی تھی اور پھر وہاں بھگوہ دھاریوں نے جس طرح سے مسجدوں کے اندر گھوس کر مسجدوں کے اندر توڑ پھوڑ کیا مسجد کے اندر بھگوہ جھنڈا وہاں پر گر آیا اور پھر اس مسجد پر بھگوہ جھنڈا اس کے اوپر لہرانے کی جب کوشش کی گئی جب مسلمانوں کے دوارہ ان کو روکا گیا ان کو منع کیا گیا تو پھر آپس میں ان دونوں کے بیچ یعنی دونوں پچھوں کے بیچ جم کر وہاں پر پتھراؤ ہوا لیکن دوستو یہاں پر سب سے بڑی دیکھنے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہاں پر جو بھی ہوا وہ تو ہو چکا یعنی کہ پتھراؤ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر تو ہو چکا اب ماملہ کو وہاں پر شاند کرانا تھا لیکن بی جی پی کے جو نیتا ہے انہوں نے میں بتاؤں گا اس کا آخر نام بھی کیا ہے دوستو اس کا نام ہے بی جی پی نیتا کرنیل سنگھ وہاں پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر جس مسجد کے سامنے یا جس مسجد پر حملہ کیا گیا تھا دوستو وہاں پر جہاں گیر پوری میں یہ پہنچ کر آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ کرنیل سنگھ بی جی پی کے نیتا بھگوانیتا یہ کس طرح سے ابھدر شبد کا ابھدر بھاشا کا پریوب کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو پہلے اس چیز کو دکھا رہے ہیں جہاں دوستو تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے بی جی پی نیتا نے وہاں پر جا کر بھڑکاؤ بھاشا دیا اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہاں پر سمجھوتا نہیں کرا کر ایک دوسرے کی بیچ وہاں پر لڑائی کا لڑائی کو اور زیادہ تیج کر رہے کے لیے وہاں پر بھڑکاؤ بھاشا دے رہے ہیں وہی دوستو اسی ویڈیو میں دوسری خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھرگون ہنسا میں پہلی موت کی پشتی ہو چکی ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں دس اپریل میں آنند نگر کی مسجد میں افتاری دینے گئے ابراہیم اُرف صددام پر پولیس و سنگیوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا دوستو اس دن سے لے کر کل شام تک لاس گائب تھی یعنی کہ پولیس والوں نے صددام کو اٹھا کر لے جا کر ابریس ابریس اُرف صددام ان کو اٹھا کر دوستو تقریبا چھے سے سات دن تک ان کو لے جا کر گائب رکھا اور پھر آج رات انہوں نے یعنی پولیس اور سانسان ایم وائی آسپیٹل سے ان کے پریوار کو فون جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور آپ کے جو صددام ہیں آپ کے جو بیٹے ہیں ان کو لے جا کر آپ بھر لے جائیے یعنی ان کی موت ہو چکی ہے دوستو زبردست طریقے سے میں آپ کو بتاؤں خرگون ہنسا کے دن لا پتا ہوئے ابریس اُرف صددام کے پریوار کو آج رات آج رات پولیس یہ فون کر رہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو پی ایم وائی ہسپیٹل سے لے آؤ پریجن وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہے جو بری طرح سے تلواروں سے کٹے ہوئی ہے دوستو زبردست طریقے سے حالانکہ میں آپ کو تظمیریں بھی دکھا رہا ہوں ویڈیوز بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ستایا اور ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہا ہے دوستو کیوں آخر اس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ مسلمان تو بعد میں ہیں سب سے پہلے تو انسان ضرور ہے لیکن اس طرح کیا جا رہا ہے دوستو دونوں بہت بڑی خبر تھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا اس طرح کے نئی سے نئی ریپورٹ کو پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے بہت جلد پھر ایک نئی ویڈیو نئی ریپورٹ لے کر بہت جلد حاضر ہوں گا جائے ہند